جو اس ویڈیو پر زیادہ کمنٹ کرے گا اور جو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے گا اس کو میری طرف سے کچھ گیو اوے ہوگا جو کچھ ڈیفرنٹ ہوگا آم نہیں ہوگا جو باقی کرتے ہیں ان جیسا نہیں ہوگا کچھ ڈیفرنٹ ہوگا یہاں تک کہ آپ کو میرا فون بھی گیو اوے میں مل سکتا ہے تو زیادہ سے زیادہ کمنٹ کرے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے جو ویڈیو کو زیادہ شیئر کرے گا کمنٹ کرے گا اس کو کچھ ڈیفرنٹ ملے گا یا تک کی میرا فون بھی ملے گا تو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے خوبصورت ہمارے کشتوار کے پہاڑ لگ رہے ہیں پورے بھرپ سے لپٹے ہوئے ماشاءاللہ موسم آپ دیکھیں رہے ہیں کہ موسم کافی تھنڈا ہے اور رات کو کشتوار میں بھرپ بھاری ہوئی ہے تو آج سوچ لیا ہے کہ ٹھانڈ میں کچھ گرم ہونا چاہیے تو آج میں سپیشل مٹن بنا رہا ہوں جو کی ہانڈی میں اور اس میں اس کو ہم ہودانا بولتے ہیں آپ کی لنگویج میں کیا بولتے ہیں آپ ضرور کمٹ کریں چلیے آج ہم کھانا سٹارٹ کرتے ہیں اور ٹیشٹ ہم دیکھتے ہیں کہ کھانے کا کیسا ہوتا ہے اور اس میں کیسا کھانا بانتا ہے چلیے ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھنا جو چینل پر پیج پر نئے ہوں گے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور شیئر کریں چلیے کرتے ہیں اس وقت ہم تیل ڈال رہے ہیں اس میں لگ بگ ہمیں تین کرچی تیل ڈال رہا ہے تو اب ہم ویڈ کرتے ہیں اس کے بعد ہم ڈالتے ہیں اس میں پیاز تو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے خوبصورت ہمارے کشتوار کے پہاڑ لگ رہے ہیں پورے بھرک سے لپٹے ہوئے ماشاءاللہ اور اس نظارے میں کھانا بنانا اور انجوائی کرنا کافی اچھا لگتا ہے اور تیل بھی اس وقت ابر رہا ہے ہم پیاز اس میں ڈال رہے ہیں تیل گرم ہو گیا ہے پیاز اور اس میں تھوم آپ نیچے سے دیکھ سکتے ہیں تو تھوم بھی ہم ڈال دیں گے اور ہانڈی کا تھانا کافی اچھا ہوتا ہے اور جب آگ پہ بنتا ہے تو اس کا ٹیشٹ بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے جو ہم گیس یا ٹیٹر پہ بناتے ہیں اس سے کافی اچھا ٹیش اس میں ہوتا ہے اس میں مٹن ڈال رہے ہیں مٹن کے اتنے بڑے بڑے پیسز نہیں ہم نے ڈالے جو پیاز ہیں وہ بھی پک جائیں گے اور تھوڑا سا میٹ کو بھی لگے گا تب ہم نے اس میں میٹ بھی ڈال دیا اور تھوڑا سا بھی لگا اس میں کیونکہ اس میں کافی ٹائم لگتا ہے تو ہم ویٹ کرتے ہیں اور پندرہ بیس منٹ اس میں حلدی ملائیں گے جو ہم نے اس میں حلدی ڈالی تھی حلدی کی سمیل نکل گئی ہے اب ہم اس میں مرچی پوڑر ڈالیں گے بڑی علاچی ہوتی ہے یہ آپ دیکھیں اب ہم اس کو بڑی علاچی ڈالتے ہیں ہم پوڑر ہے تو ہم اس میں سون پوڑر ایک چمج ڈالتے ہیں ہم اس میں گرم مسالہ ایک چمج ڈالتے ہیں تو یہ رہا دنیا پوڑر یہ بھی ڈالتے ہیں تیش اچھا ہونا چاہیے پھر مزہ آئے گا تو یہ رہا ملکر مسالہ ہم مٹن میں یہ ڈالیں گے اور جو یہ ہے یہ کشمیری وڑی ہے جس کو ہم مسال وڑے بولتے ہیں اپنی لنگویج میں تو یہ ہم نے ملا کے رکھی ہے تو یہ ہم نے پانی میں ملا کے رکھی ہے گرم پانی میں یہ ملانی پڑتی ہے تو ہم اس میں یہ ڈالتے ہیں اب ہم اس کو ملاتے ہیں اب ہم اس کو اچھے سے ملاتے ہیں یہ مکس ہو جائے جو ہم نے اس میں مسالہ ڈالا ہے اور اب سمیل نکلنے لگی اس میں کافی اچھی ماشاءاللہ اور انشاءاللہ امید ہے کہ ٹیش بھی کافی اچھا اس میں ہوگا یہ آپ دیکھئے اور جو ہم نے میڈ ڈالا تھا وہ بھی گھلنے لگا ہے تھوڑا بہت لیکن اس پہ ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے آپ جب بھی ہانڈی میں کھانا بنائے اور خاص کر آگ پہ کھانا بنائے تو اس میں کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے کیونکہ ارام ارام سے کھانا بنتا ہے تو اسی سے ٹیش ہوتا ہے کھانے میں اور کافی اچھا ٹیش بھی ہوتا ہے آگ پہ جو کھانا بنائے جاتا ہے اب ہم اس کو پندرہ بیس منٹ کے لئے بند کرتے ہیں یہ اور جو آگ ہے اس کو ہم پھوک پیلے مارتے ہیں ہم پھر سے بگڑنے لگا کرسی کی پیٹی بان لے آپ امید کرتے ہیں کہ برف اور پڑے گی کیونکہ بلکل بہت زیادہ کم برف پڑی ہے تری کے لیے اس میں تھوڑا سا برف ڈالیں گے یہ ورائیٹی آپ نے کبھی نہیں دیکھے ہوگی کہ برف میٹ میں ڈالا گیا ہے ہاں 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 دوستو آپ سونچ نہیں سکتے ہیں کہ مجھے کتنا ٹائم لگا چک آج مٹن بنانے میں آپ ٹائم دیکھیں پانچ گیارہ شام کے ٹائم ہے اور میں کب چڑھا ہوں اس کو بنانے کے لیے گیارہ تھوٹی میں میں نے سٹارٹ کیا ہے مٹن آج بنانا جو کہ میں ہانڈی پہ بنا رہا ہوں کافی زیادہ ٹائم لگا اور ٹیش کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آرام سے جو کھانا بنا اس کا ٹیش کیا ہو سکتا ہے اور کتنا اچھا اس کا ٹیش ہو سکتا ہے آج چھانڈ بھی تھی میں نے سونچ لیا تھوڑا عجیب و غریب کچھ ہونا چاہیے کہ جو اس ویڈیو پہ زیادہ کمنٹ کرے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے گا اس کو میرے طرف سے کچھ گیو وے ہوگا جو کچھ ڈیفرنٹ ہوگا عام نہیں ہوگا جو باقی کرتے ہیں اُن جیسا نہیں ہوگا کچھ ڈیفرنٹ ہوگا یہاں تک کہ آپ کو میرا فون بھی مل سکتا ہے تو زیادہ سے زیادہ کمنٹ کرے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے جو ویڈیو کو زیادہ شیئر کرے گا کمنٹ کرے گا اس کو کچھ ڈیفرنٹ ملے گا یہاں تک کی میرا فون بھی ملے گا تو چلیے اب ہم اس کا ٹیش دیکھتے ہیں کیسا ٹیش ہے پانچ منٹ لگیں گے اس کو اب تیار ہونے میں باقی یہ لگ بگ تیار ہو گئے نینٹی فائو پرسنٹ یہ تیار ہو گئے اب پانچ پرسنٹ بچا ہوا یہ تھوڑا سا لگے گا اس کے بعد میں آپ کو ٹیش اس کا بتاتا ہوں تو لاش پہ دوستو میں نے اس میں میچی ڈالی جو کی ٹیش کافی اچھا ہوتا ہے میچی سے اور اس سے سمیل بھی کافی اچھی آتی ہے تو یہ فائنل ٹچ میں اس وقت دے رہا ہوں اب اس پارٹ کے بعد آپ کو اب اس کا ٹیش میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنا اچھا ٹیش ہے اس کا اور جو محنت صبح سے میں نے ابھی تک کی ہے وہ محنت رنگ لائی یا نہیں لائی ہم الحمدللہ اس کا ٹیش دیکھتے ہیں کہ ٹیش کیسا ہے یہ آپ دیکھئے پہلے ہم بسم اللہ کر کے ٹیش دیکھتے ہیں اور چاول کے ساتھ ہم ٹیش دیکھتے ہیں کہ جو آج دن بر محنت میں نے کی اس کا ٹیش کیسا ہے اور اس کا فل کیسا ہے اور میں ٹیش ریال میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ خود ہی بنایا ہے اور لگ بگ نو گھنٹے اس کو لگے ہشری میں یہ بھی لکھا جائے گا کہ نو گھنٹے لگے تھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ٹیش کافی اچھا ہے اس کا اور بہت اچھا کھانا بنا ہے اب میں کس طریقے سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ٹیش کیسا ہے کوئی سامنے ہوتا دوست وہ بتا دیتا ہے کھر کافی اچھا ٹیشٹ ہے تو یہ تھی آج کی پوری ویڈیو دن کی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرے اور جو جتنے زیادہ کمیٹ کرے گا جو جتنی زیادہ شیئر کرے گا ویڈیو کو اس کو ویسا ہی فائدہ بھی ملے گا اس کو ویسا ہی میرے طرف سے گفٹ بھی ملے گا اللہ حافظ